جزاک اللہ خیر اسٹیج پر تشریف فرما ایوینٹ کی چیف گیٹ ڈاکٹر سمینہ خان مہم ہماری بڑی بہن جو جامعہ ملی اسلامیہ سے آئی ہیں سنہ مریم اپی کیکرشا خانہ مپی جو ہماری الیگرد مسلم یونیورسٹی کی شان ہے جناب صدر فیضل حسن صاحب شازلی بھائی ارکین کابینا ویمنس کالیج سٹورنٹس یونین مہمان خصوصی اور الیگرد مسلم یونیورسٹی کے غیرت مند طلبہ اور طالبات السلام علیکم اس سے پہلے ہی کہ میں اہم موضوع پر آؤں اپنی یونین اور یہاں پر موجود مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع کو اہم سمجھا اور اس پروگرام میں شرکت کی وقت کی نذاقت اور فیمنزم کے بدلتے ہوئے مطلب کو دیکھتے ہوئے اس موضوع کا انتخاب کرنا بہت زیادہ ضروری تھا اسلام کا سنہری سبق نہ صرف اسلامی معاشرے کا ایک ستون ہے بلکہ انسانی معاشرے کی رضا کا حق بھی اس میں ظاہر ہے نہ صرف اسلامی معاشرہ سے اسلام کو اسلام کو آگے بڑھاتا ہے بلکہ انسانی تعلیم بھی دیتا ہے ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جب دور جاہلیت تھا اس وقت بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دینے کا رواج عام تھا حادی برحق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس رواج کا خاتمہ کیا بلکہ عورت اور مرد کے بیچ میں مساوات یعنی برابری کا لازوال پیغام دیا اور اس پیغام کو عام کرنا ہی عاشقانِ رسول کی زندگیوں کا مہورِ مقصد ہے اور ہونا چاہیے دین اسلام میں مساوات کی کئی زندہ اور جاویدہ دلیلیں موجود ہیں ہم بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی کتنے سالوں سے پانچ سالوں سے دس سالوں سے بیس سالوں سے پچاس سالوں سے سو سالوں سے لیکن اسلام وہ ریلیجن ہے جو نہ پانچ نہ دس نہ بیس نہ سو نہ پچاس بلکہ چودہ سو سال پہلے سے ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خود جنگ کی قیادت کی تھی نہ صرف قیادت کی تھی بلکہ فتح حاصل کی تھی حضرت خدیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں تجارت کرتی تھی اور مردوں سے بہتر تجارت کرتی تھی خود حصور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بیٹی یعنی ایک لڑکی سے چلی بیگم سلطان جہاں بی اممہ رضیہ سلطان ملالا یوسف زائی وہ عورتیں ہیں جنہوں نے سوسائٹی میں رہ کر اپنی موجودگی کا لوہا منوایا اور نہ ہی صرف لوہا منوایا بلکہ اپنی ریلیجیس آئیڈنٹیٹی کو بھی برقرار رکھا مغرب سے انسپائر ہو کر چھوٹے کپڑے پہننا اور رات کو باہر جانا میں نہیں سمجھتی ویمن امپاورمنٹ ہے اسلام کے ماننے والوں کو ترقی پسند ان ملکوں سے نہ تو کچھ لینا دینا ہونا چاہیے اور نہ ہی اس پر چلنا چاہیے میں سمجھتی ہوں وہاں کی ترقی پسند قومیں وہاں کی بے حیائی ہے وہاں کی روشن خیالی کو فہاش سمجھتی ہوں میں یہ کیسا نظام ہے کیا اس نظام کو ہمیں اپنانا ہے کیا ان کی نظام کو یہاں لانا ہے میں نہیں مانتی کیونکہ میری ترقی کی بنیاد میرے اسلام پر قائم ہے قرآن ہی میرے لیے مقمل ذابطہ حیات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی میرے لیے آئیڈل ہیں دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی بتا دیا جائے کہ ایک عورت نے اس کا انتخاب کیا تھا اور نہ ہی صرف وہ عورت تھی وہ ایک مسلمان عورت تھی دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی سرسید احمد خان کی خوابوں کی تعبیر یہ علیگر مسلم یونیورسٹی جس کی لوگوں پر لکھائے علم الانسان معلم یالم تو یہ علم الانسان معلم یالم صرف لڑکوں کے لیے نہیں لکھوایا گیا یہ لڑکیوں کے لیے بھی لکھوایا گیا ہے اس درسگاہ نے لڑکیوں کو ان کا حق برابر دیا ہے جس کا جس کا ثبوت آپ کہہ لیجئے یا پھر جس کا ایکزامپل کہہ لیجئے جس یونیورسٹی میں تیس ہزار کی تعداد میں طالب علم ہیں اس یونیورسٹی کی طلبہ یونین میں جہاں پر دس مرد ہیں وہاں پر تین لڑکیاں بھی موجود ہیں نہ صرف موجود ہیں بلکہ ہر فیصلے میں برابر کے حق دار بھی ہیں رہی بات یہاں پر لڑکیوں کی فریڈم کی کہ یہاں پر لڑکیوں کو ایکوالٹی نہیں ملتی ہے تو یاد دلا دیا جائے اسمت چختائی رومانہ اسرار قررت علین حیدر سوریہ قاتون جو کے اسام کی پہلی چیف منسٹر ہیں علیگر مسلم یونیورسٹی سے ہی نکلی ہیں صبح سورج کی پہلی کرن نکلنے سے پہلے سویمنگ پول کے دروازے علیگر مسلم یونیورسٹی کی لڑکیوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں کلچرل ایڈوکیشن سینٹر جہاں پر میوزک کلب ہیں ڈراما کلب ہیں فلم کلب ہیں وہاں پر صرف لڑکیں نہیں ہوتے لڑکیاں بھی ہوتی ہیں کلاس روم میں ساتھ میں بیٹھ کر پڑھائی کرتی ہیں لائبریری میں ساتھ میں بیٹھ کر پڑھائی کرتی ہیں کینٹین میں ساتھ میں بیٹھتی ہیں باقی ہم بولنے کی آزادی الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی آزادی سپورٹس میں آنے کی آزادی ہر چیز کی آزادی باوجود اس کے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں آزادی نہیں ملتی تو سمجھتی ہوں کہ وہ اسے اپنے طریقے سے دیکھ رہے ہیں ہمارے اسلام میں اور ہماری یونیورسٹی میں لڑکیوں کو سارے حق دیئے گئے ہیں برابر دیئے گئے ہیں اور اگر مختصر سے لوگ یہ کہتے ہیں تو میں اب بھی اسے نہیں مانتی کیونکہ ہماری اقصریت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ہمیں پورے حق دیئے گئے ہیں اور آپ لڑکیوں اور یہاں پر موجود ہر ایک طلبہ اور طالبات کے اوپر یہ ذمہ داری تاری ہوتی ہے کہ اپنے اس پیغام کو وہ آگے بڑھائیں اور ایک مثال بنیں ان کے لیے جنہیں راہ دکھانے کی ضرورت ہے ان کے لیے جو اندھیروں میں ہیں طاقت کی تلوار بننا ہے ہمیں ان کے لیے جو کمزور ہیں بے سہارا ہیں قلب و کتاب بننا ہے ان کے لیے جنہیں کچھ سیکھنا ہے جنہیں آگے بڑھنا ہے تھامنا ہے اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو اور اپنی بات کو اس شیر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی کہ دیارے عشق محسطی میں دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر نئی صبح نئی شام پیدا کر اور لڑکیوں کے لیے جو شیر میرے بھائی نے میرے لیے پڑھا وہی شیر میں پھر سے دہرانا چاہوں گی کہ یہ آچل تیرے سر پر بھی کیا خوب جچتا ہے اس آچل سے تُو پرچم بنا لے تو کیا ہو اسلام